اسلام علیکم دول افیو ویلکم تو مچور مائنڈز مچور مائنڈز میں آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایمپورٹنٹ پلیٹفارم کے حوالے سے دی ایٹ اب یہ دی ایٹ پلیٹفارم کیا ہے پاکستان اور اس کے ساتھ ساد اور ڈیویلپنگ ایکانومیز نے مل کے نائٹی نائٹی ایٹ نائٹی 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 سیون میں ایک پلیٹفارم بنایا تھا جس کا نام ہے دی ایٹ تو پاکستان اس کو کس طرح یوز کر سکتا ہے یہ ایکانومیز اگر ہم تھوڑا سا غور سے دیکھیں تو ان میں سے کچھ ایکانومیز ایسی ہیں جو اچھے طرح سے ڈیویلپ کر رہی ہیں جیسے ملیشیا جیسے انڈونیشیا جیسے ترکی ہے جبکہ کچھ سٹرگل کر رہی ہیں جیسے نائجیریہ ہے جیسے ایجبت ہے جیسے پاکستان ہے ایون ایران ہے بنگلہ دیش کو بھی آپ فارسٹ کرنگ ایکانومیز میں رکھ سکتے ہیں تو ہم اس پلیٹ فارم کے حوالے سے بات کریں گے کہ پاکستان اس کو کس طرح یوٹلائز کر کے چیزوں کو بہتر بنا سکتا ہے اس کے علاوہ ڈی ایٹ کے حوالے سے ہم کافی چیزیں دیکھیں گے کہ اس کا مقصد جاتا ہے کب بنائی گئی تھی اور اس کا جو ابجیکٹیوز ہیں وہ کیا ہیں چیلنجز کیا ہیں اس کو یہ بھی ہم دیکھیں گے اور پی ڈی ایف آپ کو مل جائے گا فیس بک پیج سے اور کمیونٹی ٹیپ سے بھی آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں بات کریں ڈی ایٹ کنٹریز کے حوالے سے تو ڈی ایٹ کنٹریز میں آٹھ ممالک ہیں جیسا ڈی ایٹ ایٹ بتائی رہا ہے تو آٹھ ممالک ہیں پہلا ہے بنگلہ دیش ایجپٹ انڈونیشیا ایران ملیشیا نائجیریا اب اس بھی پاکستان غیائی اور ترکی اب اس کی جو ڈی ایٹ کی اسٹیبلشمنٹ ہے یہ استمبول ڈیکلیریشن ہوئی تھی نائنٹی نائنٹی سکس میں اس کے بعد اس کو ریٹی فائی جب کر دیا گیا تو کمپلیٹلی ہیڈز آف سٹیٹ نے پندرہ جون نائنٹی نائنٹی سیون کو یہ ایکسپٹ کر لیا آئیڈیا اس کے ابھی جو کرنٹلی جو ہیں ایمبیسڈر وہ ہیں اسی کا عبدالقادر امام یہ ان کا تعلق ہے نائجیریا سے اور اس کی کرنٹ جو پریزیڈنٹشپ ہے یہ یاد رکھ رہے ہیں یہ بنگلہ دیش میں ہے اس کا ریسنٹ سمٹ ہوا ہے ستائیس جولائی سے دو اگست کے درمیان تو اس وہ ٹونٹیتھ سمٹ ہے اس کے حوالے سے ہم آتے ہیں بعد میں اچھا اور اس کا جو سیکٹیریٹ ہے سیکٹیریٹ جس کا ایڈمنسٹریشن جتنی بھی ہے وہ استمبول ترکی میں ہے یہ تین چیزیں یاد رکھنی ہے جو ایمبیسڈر وہ نائجیریا سے ہے جبکہ اس کا جو ہیڈ آفیس سمجھ لیں اب سیکٹیریٹ جو ہے وہ استمبول میں ہے ترکی میں اور اس کی پریزیڈنٹشپ جو ابھی کے لیے ہیں وہ ہے بنگلہ دیش کے پاس اور یہ جو سمٹ ہوا تھا یہ بھی بنگلہ دیش میں ہی ہوا تھا یہ سمٹ کس نوعیت کا تھا یہ ہم آگے بات کرتے ہیں اچھا پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا ایپورٹنڈ ہے ایک میں تقریباً ایک بلین مسلمان کور ہوتے ہیں بیس کروڑ پاکستان کے لگاہ لیں بیس کروڑ انڈونیشیا کے بیس کروڑ بنگلہ دیش کے ساٹھ کروڑ تو یہی ہو گئے تو ریمیننگ جو ہیں چالیس کروڑ باقی بھی بن جاتے ہیں ترکی کی بھی دس کروڑ کے قریب بادی ہے ایجپٹ اور ملیشیا اور نائجیریا کی ہیں تین سے چار کروڑ ادھر بھی ہیں تو یہ تقریباً ون بلین یا سکسٹی پرسنٹ ٹوٹل مسلمانوں کا بن جاتی ہیں یہ ایکانومی اور تھرٹین پرسنٹ دنیا کا پابولیشن بڑھاتی ہے آپ ایمیجن کریں لیکن اس کا جو لیڈ ایڈیا جو کور کر رہا ہے وہ فائی پرسنٹ صرف فائیو سیون بائنٹ سکس ملین سکوئر کلومیٹر تو یہ بڑا رولا ہے اس میں اچھا اس کو آئیڈیا کب دیا تھا کس نے دیا تھا آئیڈیا بیسیکلی اس کا دیا تھا ڈاکٹر نجیب عربقان یہ بیسیکلی نائٹین نائٹی سکس میں اکتوبر نائٹین نائٹی سکس میں دیا گیا تھا ایک سیمینار ہو رہا تھا کوپریشن انڈیولپمنٹ تو وہاں پہ ڈاکٹر نجیب عربقان اس کا بیسیکلی نام ہے ترکی میں اب کیسے پرنونسیشن کرتے ہیں مجھے نہیں پتا تو یہ ان کا آئیڈیا تھا یہ ترکی کے پرائیمنسٹر تھے اس ٹائم اس کے بعد ترکی میں ملٹری آگئی یا پھر طیب اردگان آگئے تو تیب اردگان ان کے سٹوڈنٹ ہیں یہ جو فتاولہ گولن اور طیب اردگان یہ دو تھے پرامیننٹ لیڈر اور ان دونوں کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ نجیب عربقان سے جا کے مل جاتا ہے تو یہ نجیب عربقان وہی ہیں جو نائیٹی نائیٹی سکس میں ترکی کے پرائیمنسٹر تھے اور ان کی پارٹی وہی آگے لے کے چار رہے ہیں انصاف پارٹی جو ہے تیب اردگان تو یہ جو تھی اس کا بیسیک مقصد کیا تھا اس کا مقصد تھا کوپریشن امانگ گنٹریز ترچنگ فرام ساؤتھ ایسٹ ایشیا ٹو ایفریقا یعنی کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ملائشیا انڈونیشیا اس کے بعد ساؤتھ ایشیا ان سب کو ملا کے ایک بنانا تھا ایک مسلم بلوک تو یہ وہ ہوا تھا اور اس کا استمبول ڈیکلیریشن میں انہیں آپ کو بتا دی ہے کہ پہلا جو اس کا سٹیپ تھا وہ اکتوبر نائیٹی نائیٹی سکس میں ہوا اور پھر جون پندرہ نائیٹی نائیٹی سیون کو استمبول ڈیکلیریشن کے بعد بقاعدہ اس کو اسٹیبلش کر لیا گیا ٹھیک ہے اب اس کے ابجیکٹیوز کیا تھے اس کے بیسیک ابجیکٹیوز تھے جی کہ ہم نے کیا کرنا ہے پیس لانا ہے انسٹیڈ آف کانفریکٹ ٹھیک ہے یعنی کہ دنیا میں پیس کو پرموٹ کرنا ہے ڈائیلگ انسٹیڈ آف کانفرنٹیشن ٹھیک ہے یعنی کہ لڑائی نہیں کرنی ڈائیلگ کرنا ہے کوپریشن انسٹیڈ آف ایکسپلائٹیشن کوپریشن کرنی ہے حلال جبکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آج کل کیا چڑھ رہا ہے ایکسپلائٹیشن چڑھ رہی ہے چائنہ جو چھوٹی اکانویز ہیں ان کو سپلائٹ کر رہے ہیں سیم از ایکس ایس ایس ای جسٹس انسٹیڈ آف ڈبل سٹینڈرڈ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں کرنے یہ نہیں ہونا کہ غریب اور امیر کے درمیان فرق ہو امیر امیر تر ہوتا جائے اور غریب غریب تر ہوتا جائے بٹ انصاف قائم کرنا ہے جسٹس لانا ہے ایکویلٹی انسٹیڈ آف ڈسکرمنیشن یعنی کسی کو ریشیل بیس پہ یا کسی کو کسی نسل کی بیس پہ یا ریلیجن کی بیس پہ ڈسکرمنیشن نہ کیا جائے ایکویلٹی لائی جائے اس کے علاوہ ڈیموکریسی لانی ہے انسٹیڈ آف ڈبل سٹینڈ یعنی کہ ہم نے اپریسن کو ایکسپٹ نہیں کرنا جو پبلک گورنمنٹ ہے نا پیپر ریپیزنٹیشن کی گورنمنٹ اس کو لے کے آنا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کرنا ایک 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 ا ممالک ہیں جبکہ او ای سی ڈی میں کون ہے کوئی بھی آپ کو ملتا نہیں ملے آپ کو وہ نہیں ملے گا بورڈر والا کنٹری نہیں ملے گا کم ملیں گے جیسے پاکستان اور اران تو ہیں لیکن باقی نائجیریا کے کسی کسی بھی کنٹری کے ساتھ حادی نہیں ملتی تو یہ بھی ایک کیس ہے ملیشیا اور انڈونیشیا اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ بات ہوئی تھی امپروو میمبر سٹیٹ پوزیشن اگر ہم بات کریں کہ ہمارا جو لیونگ سٹینڈر ہے اس کو بھی امپروو کرنے کی بات یہاں پہ ہوئی تھی اگر ہم سٹرکچر کے لحاظ سے دیکھیں تو سٹرکچر ہے تین پرنسپل سٹرکچر ہیں اس کے دا سمٹ ہے سمٹ میں بیسیکلی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سپریم آرگن ہے یہ ڈی ایٹ کا اور اس میں ہیڈز آف سٹیٹ آف گورنمنٹ ہوتے ہیں اس ٹائم کے جیسے پچھلے سال دو ہزار اکیس میں سمٹ یہ جو سمٹ تھا اس کا سمٹ ہوا تھا یعنی اس کے ایک گیدرنگ ہوئی تھی تو اس میں عمران خان صاحب نے اپریل دو ہزار اکیس میں ورچولی اٹینڈ کیا تھا یہ سال نہیں ہوا یہ یاد رکھے گا یہاں پہ کیا ہوا ہے دوسرا ہے اس کا جو دوسرا important body ہے the council council میں کون ہوتا ہے council minister of foreign affairs ہوتے ہیں یہ والی بھی ہوئی ہے ہمارے پاس ابھی جو سمٹ ہوا ہے بنگلہ دیش میں it is political decision making body of the aid and act as a forum for thorough and comprehensive consideration of issue at hand یعنی کہ یہ issues کو بڑا thoroughly دیکھتے ہیں جبکہ heads of state کیا کرتے ہیں they just cooperate meet لیکن جو final decision making body ہوتی ہے اس میں وہ کون سے ہوتی ہے the council council میں کون ہوتا ہے the minister of foreign affairs particularly اس کے بعد جو تیسری اس کی body ہے جو سب سے ہلکی body ہے لیکن سب سے جو comprehensive سب سے جو effective body ہو جائے ہی ہے the commission commission representatives official appointed their respective governments each commissioner جس کو basically commission اٹھا جاتا ہے each commissioner is responsible for national coordination in his respective country اب اس میں commission commission بنایا جاتا ہے commission کیوں بنایا جاتا ہے اس کی میں آپ کو بوجہ بتاتا ہوں basically اس کو آپ سمجھنے کے لئے commission کو سمجھنے کے لئے آپ جی دیکھیں area of cooperation بہت زیادہ ہے ہمارے پاس اس میں OECD ڈی ایٹ میں اس میں agriculture and food security کے حوالے سے کام ہیں fertilizer animal feed ہر آپ چیز چیک کر سکتے ہیں trade کے حوالے سے HLTO سپرویزر کمیٹر ہی ہے transportation کے حوالے سے سیوییشن کا جلاس ہوا تھا کچھ مہینے پہلے شیپنگ جو اپنا سمندر کے لحاظ سے جو ہے industrial cooperation میں بڑا اس کا رول ہے automotive energy food industry آپ دیکھ سکتے ہیں energy minerals mining tourism کے حوالے سے بڑا کام ہے status legal documents اب آپ دیکھیں ہر ایک شعبہ مختلف ہے agriculture food and security trade transportation same as industrial cooperation energy mineral tourism اور دوسری activities اب اس سب کو کیا چاہیے ایک ایک بندہ چاہیے ایک بیوروکریٹ چاہیے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں respective اپنے فیلڈ کے ان کو کہا جاتا ہے commissioner جیسے commissioner of agriculture and food security commissioner of trade commissioner of transportation commissioner of industrial cooperation commissioner of energy and minerals commissioner of tourism تو اس کے علاوہ بھی commissioners ہوتے ہیں اس میں foreign affairs کا بھی commissioners ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح ہوتی ہیں تو اس دفعہ جو summit ہوا ہے یہ last time ہوا تھا heads of state کا جو summit ہوا تھا وہ 2021 میں ہوتا وہ تھا 10th والا وہ 10th میں ہوتا اور یہ virtual summit تھا 10th summit تھا اس میں عمران خان صاحب نے جو former prime minister ہیں ہمارے انہوں نے اس میں خطاق کیا تھا اور اس میں کافی زیادہ باتیں کی تھی in fact آپ کو پڑھنا چاہئے انہوں نے کیا کہا تھا i'll provide you the link in the description آپ کو وہاں پہ ضرور پڑھنا چاہئے دوسرا جو ہمارے ابھی ہی جو ہوا ہے یہ ہوا ہے ڈی ایٹ فارم منسٹر کا summit ہوا ہے ٹھیک ہے یہ بیسوں اجلاس ہیں یہ آپ نے سوڑا سا یاد رکھتا ہے ایک کون سا اجلاس ہے یہ important ہے اور جبکہ جو last ہے وہ ڈی ایٹ junior commission summit 2022 میں یہ 45 اجلاس ہوا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو اجلاس ہے نا heads of state کا یہ ہر دو سال بات ہوتا ہے two years کے بعد ٹھیک ہے یہ کب ہوتا ہے دو سال کے بعد جبکہ ڈی ایٹ فارم منسٹر کا جو اجلاس اور junior commission کا جو اجلاس ہے junior commission کا جو اجلاس ہے نا وہ ہر six month میں ایک دفع ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن جو ڈی ایٹ فارم منسٹر کا اجلاس نا یہ آپ کبھی بھی call کر سکتے ہیں depending on the requirement جیسے ابھی call کیا گیا on the issue of trade اگر ہم بات کریں challenges کی تو challenges اس میں basically challenge کہیں یا strength کہیں ایک ہی بات ہوگی اس میں سب سے بڑا جو challenge ہے وہ یہ ہے کہ economic cooperation organization یہ ایک bilater یا multilateral commitment ہے ٹھیک ہے پہلی چیز تو یہ ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں نا کوئی بھی border والا country نہیں ہے ٹھیک ہے جبکہ اس کے جو composition office member اس طرح ہے کہ یہ global arrangement لگتی ہے ٹھیک ہے نہ کہ regional arrangement جبکہ جو economic cooperation organization ہے نا اس کی یہ لگتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے regional organization جیسے پاکستان ہے ایران ہے centralization states ہیں یہ ساری کٹھیں کٹھیں ہیں ٹھیک ہے لیکن OECD میں نائجریہ کہیں ہیں انڈونیشیا کہیں ہیں ملیشیا کہیں ہیں ترکی کہیں ہیں ایجپٹ بلکل یہ الیدہ یہ ہے ٹھیک ہے پاکستان بھی بلکل الیدہ پاکستان اور ایران ہے کٹھے اس میں ایک تو بس اتنا فرق ہے تو یہ strength آپ کہہ لیں یہ challenge کہہ لیں اس کو overcome بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کو use بھی کیا جا سکتا ہے issue in fact fail ہی اس وجہ سے ہوئی تھی کیونکہ وہاں پہ at the same border پہ چیزیں چل رہی تھی یعنی کہ بات کریں اگر summit کی تو recently 2022 میں بنگلہ دیش میں ایک summit ہوا ہے ڈونٹی اتھ ڈی ایٹھ فورن منسٹر کا summit فورن منسٹر کا summit اس میں دو participants تو وہ virtual تھے جس میں ایک پاکستان تھا اور ایک ترکی تھا تو ہونا تو یہ چاہیئے تھا کہ اس میں فورن منسٹر participate کرتا لیکن پاکستان کی طرف سے minister of state foreign affairs جو ہے انہا ربانی خر صاحبہ انہوں نے participate کیا تو میں آپ کو دوبارہ یاد کروا دوں یہاں پہ کہ یہ جو summit ہو رہا ہے یہ کون سا ہو رہا ہے یہ فورن منسٹر کا summit ہے it's not head of state not junior commission یہاں پہ in fact junior commission کا بھی ہوا ہے اس کے بعد ٹھیک ہے وہی پانچ دن میں junior commission کا 45 اجلاس ہوا ہے جبکہ فورن منسٹر کا 20 اجلاس ہوا ہے اور جو head of state تھا وہ 2021 میں اپریل میں ہوا تھا 10 تھا وہ اور باقی آپ کو بتا دی ہر دو سال بات ہوتا ہے اور یہ کبھی بھی بلائے جا سکتا ہے اور یہ حد 6 مہینے بعد ہوتا ہے اگر ہم بات کریں outcomes of the summit جو یہ summit ہوا ہے تو اس میں 45 سیشن تھا ڈی ایٹ commissions کا تو اس میں یہ ڈی سائیڈ ہوا کہ ابھی جو ہنٹرڈ بلین ڈالرز پہ ٹریڈ کھڑی ہے between یہ جو ڈی ایٹ کنٹریز ہے اس کو انکریز کیا جائے گا to 500 بلین ڈالرز by 2030 تو یہ ایک ڈیکینیل ڈیکینیل میپ ہے یعنی کہ 10 سال کا میپ ہے جس میں یہ ڈی سائیڈ کیا گیا ہے جی کہ ہم ٹریڈ کو expand کریں گے اب اس میں ٹریڈ کے علاوہ جو باتیں ہوئی ہیں وہ payment system جو ہے اپنا payment system launch کرنے کی ایک ان کا جیسے ویزا کارڈ ہے ماسٹر کارڈ ہے یا ابھی pay park کے نام سے بھی ایک کارڈ ہے پاکسن کا local ہے تو اس طرح ڈی ایٹ payment system کو بتارپ کرانے کا ایک منصوبہ چل رہا ہے ڈی ایٹ clearing house ہے ڈی ایٹ qualified industries industrial set ups انڈسٹریل and economic rooms یعنی economic rooms بنائے جائیں گے ان ڈی ایٹ countries میں اس کے علاوہ ڈی ایٹ creative economy and financial centers کے بارے میں بات ہوئی ہے حلال food sector کے بارے میں بات ہوئی ہے انفیکٹ یہ وہ area ہے جہاں پہ پاکسن کافی زیادہ explore کر سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں top 10 جو حلال food exporter ہیں انہیں پاکسن کا نام نہیں ہے انفیکٹ انڈیا کا نام ہے انڈیا دنیا میں دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ حلال میٹ ایکسپورٹ کرتا ہے جبکہ خود انڈیا کے اگر حالت دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ domestic level پہ میٹ بین ہے لیکن ایسا نہیں ہے انڈیا is the second largest exporter of the حلال میٹ this is something very interesting which پاکسن you can use for its own purpose اس کے علاوہ بارٹر ٹریڈنگ سسٹم کے بارے میں بھی بات ہوئی ہے یہاں پہ گوڈز کے بدلے گوڈز یا نہیں کہ پاکسن میں چونکہ ویڈز یا سوری رائس زیادہ ہوتا ہے اور ترکی میں ویڈ کی جو ہے وہ اچھی ہیں تو پاکسن ایکسچینج کر سکتا ہے تو same is the case بنگلہ دیش بنگلہ دیش میں پٹسن یا لوسن جیسے کہتے ہیں وہ بھی کافی زیادہ ہے اور پاکسن میں پاکسن کی ایکسچینج ڈیفرنٹ مٹیریلز ڈی ایٹ اپنے پی ٹی اے مطارف کرانے کا اعلان کی ہے پی ٹی اے اب کیا ہے پریفرنشل ٹریڈ ایگریمنٹ اب یہ دوہزار تیس تک اکتوبر دوہزار بائیس پریسائز لی اب یہ ڈی سوری پی ٹی اے کیا چیز ہے پریفرنشل ٹریڈ ایگریمنٹ کیا چیز ہوتی ہے یہ ڈاکا ٹائمز کی رپورٹ ہے اور یہ فننشل ٹائمز کی رپورٹ ہے اس نے بھی بتایا گیا ہے جی کہ پی ٹی اے جو ہے وہ نیکس شیر لگ ہو جائے گا پی ٹی اے کیا ہے پی ٹی اے ہوتا ہے کہ آپ ایک ملک سے کوئی چیز لے رہے ہیں اور اس کے ساتھ دوسرا ملک آپ کا جو ڈی ایٹ کنٹری کا ملک ہوگا تو آپ اس کو پریفرنشل ایک ٹریٹمنٹ دیں گے لیٹس اے پاکستان لیتا ہے چائنہ سے اور بنگلہ دیش سے ٹھیک دونوں سے رائس لیٹس اے لیتا ہے لیٹس اے تو پاکستان لیے لازمی ہوگا کہ پاکستان بنگلہ دیش کو چائنہ سے زیادہ پریولیجز دے ان سے زیادہ سہولیات دے اس ڈی ایٹ پی ٹی اے کے اندر تو یہ پی ٹی اے ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر ہم بات کریں اس کے علاوہ کیا ٹریڈ کے علاوہ کیا آؤٹکم تھا تو آزربائیجان جو ہے ملک اس نے ایک اپلیکیشن دی ہے کہ they also want to join ڈی ایٹ بلوک لیکن اس کا جو ڈی ایٹ کا فیصلہ تھا وہ یہ تھا کہ ڈی ایٹ کمیشن اکتوبر میں دوبارہ ملے گا اور ریویو کرے گا کہ آخر آزربائیجان کو انٹر کرنا چاہیے ڈی ایٹ میں یا نہیں اور جو آزربائیجان ہے وہ کرائٹیریہ کو میٹ کرتا ہے تاکہ وہ ایک نئے ممبر کو ایڈ کیا جا سکے اندھا ڈی ایٹ گروپ لاسٹ پہ کچھ ریکمینڈیشنز ہیں جو کہ کی جا سکتی ہیں پہلا تو فنانشل اینڈ ریسورس موبیلیزیشن ہے اب اس میں فنانشل اینڈ ریسورس موبیلیزیشن میں یہ ہے کہ کچھ ممالک ڈی ایٹ میں زیادہ ترقی یافتہ ہیں جیسے ترقی ہے جیسے پاکستان ہے ایران ہے بنگلہ دیش ہے ترقی یافتہ تو نہیں کہیں گے جبکہ دوسری طرف انڈونیشیا ہے ملیشیا ہے تو یہ بھی فاسٹ گروئنگ ایکانومی ہے جبکہ دوسری طرف نائجیریہ اگر ہم دیکھیں پاکستان دیکھیں ایجیب دیکھیں تو یہ ایک ریکمینڈیشن ہے کہ پاکستان صاحب رات جی ہے کہ وہ والا جو بلوک جو کہ اس ڈی ایٹ میں غریب ہے تو وہ امیر ممالک سے فنانس میں موبیلیزیشن کو ہیلپ کرے تو دوسرا جو ہے وہ انٹرا ٹریڈ کو بڑھایا جائے ابھی ٹریڈ ہے وہ ہنڈرڈ بلیون ڈالرز کی ہے ٹھیک ہے تو اس کو دو ہزار تیس تک ہم نے کہا تک لے کے جانا ہے پانچ سو بلیون ڈالر تک تو یہ بھی کم ہے ابھی تک پانچ سو بلیون ڈالر ہو جانا چاہیے تھی پچیس سال ہو گئے ہیں تقریبا یعنی 1997 سے آپ دیکھیں تو پچیس سال بنتے ہیں تو پچیس سال میں آپ کو ہنڈرڈ بلیون تو کم ہے پانچ سو بلیون تو کم از کم ہونا چاہیے تھی ٹریڈ ان فیک تبھی ون ٹریلین بھی ہوتی تو کوئی زیادہ حیرانی والی بات نہیں تھی but it is not the case تو ایکسپینشن آف ٹریڈ انٹرا ٹریڈ پرٹیکلورلی بہت ہی ضروری ہے اس کے علاوہ دی ایٹ کے جو سٹیزن ہیں ان میں اس دی ایٹ کا کوئی کونسپٹ ہی نہیں ہے دی ایٹ میں آپ کو ویزا سسٹم مطارف کروانا چاہیے جو کہ پریفرینشل ویزا ہویا یا ان فیکٹ ویزا فری بھی کر دیں تو بھی کوئی مزاہکہ نہیں ہے that citizens can revolve around all these ڈی ایٹ کنٹریز تیسرا جو ہے وہ youth engagement strategy ہے youth کو skillful بنایا جائے اس کو ڈی ایٹ پلیٹ فارمز کے ذریعے مختلف opportunities دی جائیں that they can also participate in the international relations اور youth کو knowledge دیا جائے تاکہ ہماری economy knowledge based science scientific based economies بن سکیں اس علاوہ جو inequality ہے ان موالک میں بڑی زیادہ ضروری ہے یعنی اس ان موالک میں اندر ہی اندر کیا ہو رہا ہے کچھ لوگ بہت ہی زیادہ میر ہو رہے ہیں کچھ لوگ بہت گریب ہو رہے ہیں تو اس inequality کو remove کرنے کے لیے بھی ڈی ایٹ کنٹریز کو کام کرنا چاہیے that was all and all for today thank you very much before leaving the lecture let me remind you to subscribe the channel تاکہ آپ کو بیل آئیکن کو بھی دبائید آکے آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز ملتی رہیں آپ کو اس کا جو ہے لیکچر اس کا پی ڈی ایف فیس بک سے مل جائے گا community tab میں بھی میں دے دوں گا وہاں پہ بھی لے سکتے ہیں thank you very much for listening me